گیز ایشیائی کھیلوں میں اٹھارہ گولڈ میڈل کے ساتھ بھارت نے بہتر سالوں میں ایتھی ہاسک پہلی اپلبدی حاصل کی ہے جیہا گیز آپ کو بتائے کہ انڈیا کے پاس ورطمان میں ایک یاسی میڈل ہو گئی ہے جس میں اٹھارہ گولڈ اکتیس سلور اور بتیس برانج میڈل ہو گئی ہے گیز ایشیائی کھیل شروع ہونے کے بعد یہ بھارت کا سب سے زیادہ میڈل ہے گیز آج بھارتیے کھیل میں ایک مہتوپورن دن ہے اور یہ بھارتی ایتھلٹ ہی ہے جنہوں نے ایتھی ہاسک دن کی شروعات کی بتائے کہ انڈیا نے ایشیائی کھیل دو ہزار تیس میں دن کی شروعات انہتر میڈلوں کے ساتھ کی اور اکیاسی میڈلوں کے ساتھ سماپت ہوا جو بھارت کی اب تک سب سے ہائیشٹ پدک تعلقہ ہے گیز آپ کو بتائے کہ بھارت نے اب تک ٹوٹل اٹھارہ گولڈ میڈل جیتے ہیں جو کسی ایک ایشیائی کھیل میں جیتے گئے سب سے زیادہ میڈل ہے گیز یہ پہلی بار ہے کہ بھارت ایشیائی کھیلوں میں سولہ گولڈ میڈل کے آنکڑے کو پار کر گیا ہے گیز آپ کو بتائے کہ ایشیائی کھیل دو ہزار تیس میں بھالاں پھیک کر بھارت کے نیرچ چوپڑا ہم وطن کشور جینا سے آگے نکل کر گولڈ میڈل جیتا بتائے کہ گولڈ میڈل جیتنے کے لیے نیرچ چوپڑا نے اٹھاسی دسملاؤ آٹھ آٹھ میٹر کا بھالا پھیکا اس کے بعد بھارتی پورش ٹیم میں بریج پرتی ہوگی تکہ فائنل میں پہنچنے کے لیے چین کو دو ایک سے ہرا دیا جس سے ایشیائی کھیلوں میں دیش کے لیے کم سے کم سلور میڈل پکہ ہو گیا اینڈ گئیز ایشین گیمز دو ہزار تیس میں پروسوں کی پانچ ہزار میٹر دوڑ میں اویناس سیبل اٹھارہ منٹ ایک کس سکنڈ کا ٹائم لے کر سلور میڈل اپنے نام کیا اینڈ گئیز بھارت کی ہرمیلن بیرس نے مہیلاؤں کی آٹھ سو میٹر میں سلور میڈل جیتا تو گئیز اس طرح سے بھارت نے ایشیائی کھیل دو ہزار تیس میں دن کی شروعات 79 میڈلوں کے ساتھ کی اور 81 میڈلوں کے ساتھ سماتھ کیا تو گئیز اگر آپ لوگ سپورٹس کی ساری انفرمیشن سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو آن کر لیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اوکی گئیز آج کا ویڈیو یہی انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جے ہند جے بھارت